اسلام علیکم دلوں کو چھو لینے والے بیوٹی ٹپس نکھری رنگت چہرے کا حسن نکھارنے کے لیے چینی خواتین چاول کا پانی استعمال کرتی ہیں جس سے ان کی جلد نکھر جاتی ہے اس کے لیے چاول کا پانی ہم کیسے بنائیں گے ایک پیالی میں تھوڑے سے چاولوں میں پانی ڈال کر بھگو دیں چاولوں کو اچھی طرح سے ہلائیں یہاں تک کہ چاولوں کا پانی دودیا ہو جائے اب اس پانی کو چھان لیں اور چان کر اس کو فریج میں سٹور کر سکتے ہیں فریج میں یہ تین سے چار دن بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور تین سے چار دن آپ اس کو مسلسل استعمال کر سکتے ہیں اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ روئی کے مدد سے جلد پر لگائیں گے یہ بہترین سکن ٹونر کا کام کرتا ہے اس سے جلد نرمو ملائم اور رنگت نکھر جائے گی یہ بہترین بیوٹی ٹپ ہے چاولوں کا پانی اس طرح سے نکالیں گے جیسے میں آپ کو تصویر میں دکھا رہی ہوں انگلیوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے تھوڑے سے بیسن میں حلدی لیمون اور دودھ ڈال کر مکسچر بنا لیں اور اسے ہاتھوں اور پاؤں کی سیاہ ہوتی انگلیوں پر لگائیں چند ہی دنوں میں سیاہ ہوتی انگلیاں صاف ہونا شروع ہو جائیں گی کسی بھی بیوٹی ٹپ کو ازمانے کے لیے ازمائی شرط ہے اور اس کے علاوہ اس میں تسلسل بھی ہونا چاہیے تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا کالے ہونٹ ہونٹوں کی سیاہی دور کرنے کے لیے گلاب کے ارک میں شہد ملا کر مکس کر لیں اور ہونٹوں پر لگائیں ہونٹ گلابی ہونا شروع ہو جائیں گے آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے دور کرنے کے لیے سونے سے پہلے رات کو تھنڈا دودھ روئی کی مدد سے آنکھوں کے نیچے لگائیں اس سے نہ صرف سیاہ ہلکے ختم ہوں گے بلکہ آئی بیکس یعنی جو گھڑے سے پڑ جاتے ہیں وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ کشمش کے پانچ تانے رات کو پانی میں بگو کر رکھ دیں صبح پانی سمیت انہیں کھا لیں اس سے خون کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے بھی ختم ہو جائیں گے مزید ٹپس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ